تیلنگانہ کی حکمرہ جماعت ٹی ایر ایس کے منتخب رکن قانون ساز کانسل ساندریہ راجو نے حلف لیا تیلنگانہ قانون ساز کانسل کے عبوری صدر نشین سید امین حسن جعفری نے اپنے چیمبر میں ان کو حلف دلایا راجو نے تلگو زبان میں حلف لیا اس موقع پر ریاستی وزراء تارک رامہ راؤ سبیتہ اندرارڈی محمد محمد علی کے علاوہ ٹی ایر ایس کے ارکان اسمبلی و ارکان کانسل بھی موجود تھے ان تمام نے راجو کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا صدر پی سی سی ریونت ریڈی کو جوبلی ہلس میں حراست میں لے لیا گیا وہ وزیراء اللہ کی سارگیرہ کے موقع پر احتجاج کے لیے پارٹی ہیڈکورٹرز گاندی بھون جا رہے تھے ریونت ریڈی کے حامیوں نے اس موقع پر پولیس کو ان کو حراست میں لینے سے روکنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے کسی طرح ان کو حراست میں لیتے ہوئے لنگرہوس پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا پولیس نے ریالی نکالنے سے کانگریس پارٹی کے کارکنوں کو روکنے کے لیے گاندی بھون کے خریب وسیط تر انتظامات کیے وزیراء اللہ چندر شکر راو کی سارگیرہ کے موقع پر نام پولی میں تلنگانہ انجی یوز ہیڈرباد زلے کی جانب سے خون کے اتیہ کا کیمپ منقد کیا گیا ٹیارس کی رکون قانون ساس کانسل کے قویتہ نے اس کیمپ میں حصہ لیتے ہوئے خون کا اتیہ دیا یہ خون تھلسیمیہ کے مریضوں کو چڑھایا جائے گا وزیراء اللہ چندر شکر راو کی سارگیرہ کے موقع پر آج ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے درگاہ یوسف این پہنچ کر حاضری دی انہوں نے درگاہ شریف میں چادر چڑھائی اور وزیراء اللہ چندر شکر راو کی صحت مندی کے ساتھ طویل عمر کے لیے دعا کی اس موقع پر سابق صدر نشین ریاستی حج کمیٹی مسیح اللہ اور دیگر موجود تھے بیریسٹر اسدودی نویسی ایم پی وہ صدر کلہین مجلسی اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوسر مہید دین نے آج ہیدرباد کلیکٹریٹ پہنچ کر وقف بوٹ کے رکن کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا ان کے ساتھ پارٹی کے کارکنان کے علاوہ ان کے حامی بھی موجود تھے قومی دارل حکومت نئی دہلی کی اہم سڑکوں پر تلنگانہ کے وزیراعلا چندر شکھر راو کے فلیکسی بورٹس لگائے گئے ہیں ان کی آج سالگیرہ کے موقع پر ان سڑکوں پر وزیراعلا کے فلیکسی بورٹس لگائے گئے ہیں وزیراعلا کے حامیوں نے دہلی کی اہم سڑکوں پر یہ فلیکسی بورٹس لگائے جس میں انہوں نے وزیراعلا کو سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی واضح رہے کہ وزیراعلا کی تین روزہ سالگیرہ تخاریب ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر منعقد کی جا رہی ہے جس میں ریاستی وزراء کے ساتھ ساتھ حکمرہ جماعت ٹی آر ایس کے قائدین اور ان کے حامیوں کی بڑی اتداد حصہ لے رہی ہے وزیراعلا کی چندش خراؤ کی سالگیرہ تخاریب کے سلسلے میں ملک پیٹ کے ڈیف اسکول میں معذورین کارپوریشنل کے صدر نشین ڈی واسیو دیو ریڈی نے ایک تخریب کا انخواد عمل میں لائیا ٹی آر ایس پارٹی سوشل میڈیا کنوینر وائی ستیش ریڈی اور طلبہ اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے کیک کٹا اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاست کی فلاو بہبود کے لیے کا اسکیمات کا آغاز کیا انہوں نے وزیراعلا کی طویل عمری اور صحت مندی کے لیے نیک کمنناؤں کا بھی اظہار کیا وزیراعلا کے چندش خراؤ کی آج سالگیرہ کے موقع پر ڈپٹی میر جیہی جمسی سری لطا نے کیمپ آفیس کے قریب کیک کاٹا اس موقع پر انہوں نے کیسی آر کو تلنگانہ کا نمبر ون وزیراعلا قرار دیا اور کہا کہ وزیراعلا ملک میں نمبر ون ہے جو ریاست کو ترقی دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں بے مثال ترقی کی جا رہی ہے اور ریاست ترقی کی راہ پر گامزن ہیں ریاست میں کئی فلاحی اسکیمات کے آغاز کے ذریعے سنہرے دور کی شروعات کی گئی ہے ریاست میں خوشحالی ہے انہوں نے وزیراعلا چندش خراؤ سے نیک تمناوں کا اظہار کیا انہوں نے ان کی طویل اور سہتمند زندگی کے لیے نیک تمنایں ظاہر کی عثمانیہ یونیورسٹی میں آج ہلکی کشیدگی پھیل گئی کیونکہ طلبہ کی دو تنظیموں کے کارکون ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے اور پولیس کو بیچ بچاؤ کرتے ہوئے بعض طلبہ کو حراست میں لینا پڑا تفصیلات کے مطابق وزیراعلا چندش خراؤ کی آج سالگرہ کے سلسلے میں بہوجن طلبہ تنظیم کے کارکونوں نے اینار ہوسٹیل کے خریب ان کا پتلہ نظریاتش کرنے کی کوشش کی جس میں حکمرہ جماعت تی آر ایس کی طلبہ تنظیم تی آر ایس وی کے کارکونوں کی جانب سے رکاوٹ پیدا کی گئی اور اس حرکت کی مضمت کرتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کی گئی اس موقع پر پولیس کو مشکل صورت کا سامنا کرنا پڑا تی آر ایس وی کارکونوں نے بہوجن طلبہ تنظیم کے کارکونوں کا تاپوپ کیا اور ان پر حملے کی کوشش بھی کی تاہم پولیس نے بیج بچاؤ کرتے ہوئے بہوجن تنظیم کے کارکونوں کو حراست میں لے لیا اور تی آر ایس وی کے کارکونوں کے جذبات کو سرد کیا بہوجن طلبہ تنظیم کے کارکونوں نے وزیرالہ کے خلاف نارے بازی بھی کی اس واقعے کے ویڈیوز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل وائرل ہو گئے ٹی آر ایس پارٹی کے ہیڈکورٹرز تلنگانہ بھون میں منخدہ وزیرالہ کی سالگیرہ تخاریب کے حصے کے طور پر ریاستی وزیر سرنیواز یادو نے کے کارکون اور رکون راج سباک کے شوراو کو کھلایا وزیرالہ چندر شکر راو کی زندگی ان کے سیاسی سفر پر ہندی میں تیار کردہ ڈاکومنٹری پیش کی گئی اس موقع پر وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ساتھ ساتھ رکنے پارلیمنٹ، رنجیت رڈی، ارکان اسمبلی، ارکان کانسل، مختلف حلقوں کے ٹی آر ایس انچارجس اور ٹی آر ایس قائدین کے ساتھ ساتھ کارکونوں کی بڑی تعداد موجود تھی ٹی آر ایس کے لیڈر وشوہ پریم کمار نے وزیرالہ کی سالگیرہ کے موقع پر ستر کلو وزنی کے کٹا اور کون کے اتیہ کے کیمپ کا بھی افتتہ کیا ایل بی نگر کے رکنے اسمبلی، سدھی رڈی، ایمل سی مدوسد انچاری، ٹی آر ایس کے قائدین بھی دیانند اور دوسروں نے کون کا اتیہ دیا اس کون کے اتیہ کو تھلسینیا کے مریضوں کے لیے دیا جائے گا ایل بی نگر اسمبلی حلقے میں وزیرالہ کی سالگیرہ کی تقریب کے حصے کے طور پر سوا پروگرام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ وزیرالہ اسی طرح ریاست کو ترقیق راہ پر گامزن کرتے رہیں وزیرالہ چندر شکر راو کی سالگیرہ کے موقع پر زیا گڑا میں پارٹی آفیس میں سابق کارپوریٹر ایم کرشنا نے آج کیک کٹا انہوں نے وزیرالہ کو سالگیرہ کی مبارک بعد پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور ان کی صحت مندی کے ساتھ طویل عمری کے لیے نیک تمنایں ظاہر کی اس موقع پر پارٹی کے کارکنوں کی بڑی اتداد موجود تھی وزیرالہ چندر شکر راو کی سالگیرہ کے موقع پر تیرہ فروری کو نیشنل کارٹے چیمپینشپ کا انقاد عمل میں آیا تھا جس میں سنشائن سپورٹس اینڈ گیمز اسوسییشن نے حصہ لیتے ہوئے گول میڈل اور ٹیم ٹروفی حاصل کی سید سیراج سینئر ریپورٹر نے بچوں کی حوصلہ افضائی کی محمد مبشی رودین بانی وہ ڈائریکٹر کے علاوہ انجم اہد انٹرنیشنل باکسر وہ گلز کوچ نے سید سیراج سینئر ریپورٹر ٹی ٹی وی کا شکریہ ادا کیا وزیراعظم نریندر مودی نے وزیراعلا چندر شکرہ راو کو سالگیرہ کی مبارک باد پیش کی ہے انہوں نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں ان کی طویل عمری اور صحت مند زندگی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ریاست پر میں ٹی ایر ایس کے صدر اور چیپ نیسٹر تلینگانہ کیے شنجدشے کراؤں کی 78 سالگیرہ تخریب بڑے دھوم دام سے منائی گئی ریاستی وزرہ ارکان اسمبر لیوی کانسل اور پارلیمنٹ کے علاوہ مختلف کارپوزیشنے کے صدور اور ٹی ایر ایس خائدین نے ان تخاریب میں بڑھ چڑ کر رسطہ لیا ریاستی وزرہ سیویل سپلائز اور پسماندہ تفخات جی ایک کاملہ کر نے ایک لیس روڈ پر پرسات آئی میکس جنگشن کے پاس ایک بڑا کیک کٹا اس موقعہ پر چیپ نیسٹر کا پچاس فٹ اونچہ کا ٹوٹ بھی لگایا گیا تھا اکتالی سے زائد سرگردہ پسماندہ تفخات کے خائدین بھی اس موقعے پر موجود تھے انہوں نے پس پاندہ تفخات کی فعلہ محمود کے لیے سیویل سپر کے شروع کردہ فلائز کیموں کی ستائش کی ظاہرہ بات کرکنے پارلیمنٹ بی بی پارٹرل نے کہا کہ ترلہنگانہ کے سرزمین کو اپنے سکموت کیش اندرشہ کرو پر فقر ہے اس موقع پر موجود اہم شخصیتوں میں ایمیل سی بندی پرکاش اور سابق میں بی رام موہن خابل ازکر تھے ریاستی وزیر ایڈمیسٹریشن کے ایٹی نامورا نے میڈچل کے کھنڈیلا کویا میں ایک ایڈی پارک کا سنگے بنیاد رکھا جس پر سو کورپے کا خرچ آئے گا انہوں نے بتایا کہ ایڈی پارک کے خیام کے بعد کم سے کم پچاس ہزار نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم ہوں گی اس موقع پر ریاستی وزیر ایڈے پر سی ملالا ریڈی اور دوسرے خائدین میں موجود تھے بی جی پی کرکٹ اسمبلی رگوین لندن نے پیش کیا سی کی ہے کہ چیف میسٹر کے چندش میں کراؤ تلنگان اسمبلی کے خبر از وقت انتخابات کروائیں گے ایک پرس کانفر سے خیتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست کے موجود حالات اور سیاسی دب دبا بنانے ٹیلس کی کوششوں سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے انہوں نے کہا کہ چیف میسٹر کی بہنبازی سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں رگوین لندن راو نے کہا کہ ریاستی قومت غیٹی آرس اسمبلی علقوں کو نظم داز کر رہی ہے اور وہاں کوئی ترخیاتی کام انجام نہیں دیے جا رہے ہیں دونوں شہروں میں توار ستہیس سپریری کو پانچ سات سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک دی جائے گی ایڈیشنل کریکٹر ونگلیشور نے بتایا کہ پلس پولیو پروگرام کے کامیاب انخواد کے لیے وسیط تر انتظامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ دونوں شہروں میں پانچ برسے کم عمر کے پانچ لاکھ نوہزار چار سو اکسٹھ بچے ہیں ان کے لیے شہر بھر میں دوہزار آٹھ سو سنٹرز خائم کیے جا رہے ہیں بچوں کو صبح سات بجے تا شام چھ بجے یہ ٹی کے دیے جائیں گے ریاستی وکبورٹ مسلم خواتین کو باقتیار بنانے اور انہیں تجارہ سے جوڑ دیں ایک خطوطی پروگرام شروع کرنے کا عراضہ رکھتا ہے وکبورٹ کے سی او شاناؤس خاسم نے بتایا کہ اس پروگرام کے تحت خواتین کی کاؤنسلنگ کی جائے گی اور انہیں خود اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوچنگ اور تربیت دی جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ایک ماہ یا دو ماہ کی مدد کا ہوگا کئی خواتین جن کے پاس پوسٹ گرائیزویشن کی ڈگریان ہیں خود اپنا کاروبار شروع کرنے میں ریزرش پر رکھتی ہیں خاناؤس خاسم نے بتایا کہ گھریلو ترس پر شروع کیا جانے والے کاروبار کو ترجید دی جائے گی اس تربیتی پروگرام کا حجاؤز نام پڑلی میں ہے تمام کیا جائے گا کانگریس کی تربا ترسیم نیسوائی کی ریاستی یونٹ نے سی پنیسٹر کے چند شکراؤ کی اٹھ سنٹویں سالگیرہ ایک گھدے کے ساتھ منائی حضر نیسوائی بال مللی بنکیٹ نے بتایا کہ ان کے کارگونوں نے ریاست بھر کے تمام مزلہ میں ایسے کیک بھی کاٹے جس پر گھدہ اترا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ریاست کے نوجوان بے روزگاری سے پریشان ہیں اور وچہ جہجن ایسی تقریب منا رہے ہیں بی میکنٹ نے کہا کہ چیپنسوں کو اپنی سالگیرہ کے عمقے پر سرکاری ملازمیتوں میں بھرتیوں سے مطالق اعلامیاں جاری کرنا چاہیے تھا ریاستی وکبورٹ کے سزنیشن محمد سلیم نے جھانگیر پیرہ ایٹی ای ٹیکنیکل انسٹویٹ کے طلبہ و طالبات میں سکالرشپ کے شخص تقسیم کیے انہوں نے بتایا کہ محمد نگر وکبورٹ مسلم طلبہ و طالبات کے لیے سکالرشپ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تیبی اور تعلیمی امداد بھی فرام کر رہا ہے ٹیم نیس کے اسکول واقعی اخدپری میں چیپ نیسٹر کے چندر شکراؤں کی اٹھ سٹھ بھی سالگیرہ منائی گئی ملک فیڈ تیارہ سنچاج محمد آزم علی نے اس موقع پر پیس دیا کو بیس ٹیچر ایوارڈ دیا انہوں نے کہا کہ طلبہ کے درخشہ مختبیل کے لیے ساتھ انتیک کوشش کرتے ہیں اور وہی طلبہ کو اپنے کیریئر میں کامیاب بناتے ہیں راجن نگر پولیس حدود میں راشن کارٹ گریدوں کو سربراہ کیا جانے والا چانوال بڑے پیمانے پر بلیک ہو رہا ہے اور پولیس اس بلیک مارکیٹنگ کو رکنے میں ناکام ہو گئی ہے حسن نگر، اندرہ نگر، سلمان نگر، ڈیری فارم اور لا دھابے میں رہنے والے عوام نے بتایا کہ راشن کی دکانت پر غریبوں کو ریاتی دام پر سربراہ کیا جانے والا چانوال کا سٹاک دستیابی نہیں ہوتا راشن کی دکانت اور رائش مللرز کا درمیان سازباس کے تحت چانوال کا پورا زخیرہ ان رائش مللرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے مخامی پولیس کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ کون یہ کاروبار کر رہا ہے پھر بھی ان کی آنکھ بند ہیں شوہر کی حراسانی سے تہنگا کر ناچارہ میں خاتون نے اپنی ایک سالہ بیٹی کا ختل کر کے خود کو شکر لی پتا جاتا ہے کہ چندشکر کی شادی دیپاکہ کے ساتھ تین سار خابل ہوئی تھی اور ان میں اکسا جھگڑا ہوا کرتا تھا خاتون کے رشیداروں نے دام آیت کیا کہ شوہر نے ہی بیٹی اور بیوی کا ختل کر دیا ہے پولیس نے شوہر کو حراسط میں لے کر پوشتاج شروع کر دیئے بنجھالیٹ پولیس کے اسپیکٹر شیوہ چندر نے اپنے حدود میں رہنے والے روڈی شیٹوں کو پولیس ٹیشن طلب کر کے ان کی کانسلنگ کی انہوں نے کہا کہ گھر سماجی اور مجرمانہ سرکرمیوں میں ملویس روڈی شیٹس اگر اپنی سرکرمی کو جاری رکھیں گے تو پولیس ان کے خلاف ساکھ کاروائی کے لیے مجبور ہو جائے گی انہوں نے روڈی شیٹوں کو مشوارہ دیا کہ وہ گھنڈا گردی کو ترک کرتے ہوئے شریفانہ زندگی بسر کریں آئی سی صورت میں پولیس ان کی ہر طرح مدد بھی کرے گی مولا علی سبسٹیشن کا ایک کنٹریکٹ لیبر سیجسٹری راو ملکاج گری کے علاقے میں ایک برخی کھمبے پر ویروں کی درستقی کے طوران شاکھ لگ جانے سے فوت ہو گیا مقام عوام نے اس واقعے پر اپنی شدید برمی کا ظاہر کیا اور مقام عوام برخی کو اس واقعے کا ذمہ دار خرار دیا پولیس ملکاج گری نے بعض ذابطے کی کاروائی ناش کو پوسٹ مارڈم کے لیے گاندی حسپروب کا منتقل کر دیا ہندوستان میں کرنا وائرس کے تیس سہزار سانسو سنٹیس نئے کیسز درج ہوئے ہیں جبکہ اسی مدد میں پانس سو اکتالیس نئے ہموات ہوئی ہیں اسی طرح مرکزی وزارت سہیت کے سیکریٹری راجش بھوچن نے تمام ریاستوں کے چیف سیکریٹریس کو ادائیت دی کہ وہ ملک میں کوویڈ نینٹین کے خیال آیت کردہ تحزیزات کو مزید جاری نہ رکھیں تمام آشی سرگمیوں کو دوبارہ بحال کر دیا جائے دوسری طرف کئی ریاستوں نے کوویڈ نینٹین میں نرمی دینی شروع کر دیئی ہے پھر انہیں برخاصی کر دیا ہے اس میں ہریانہ، اتھرکن اور پنجاب شامل ہیں دیلی نینٹین کے تمام کالیجز تقریباً دوست سال بعد جمعہ سے دوبارہ کھل گئے ہیں اسی طرح گوہا کی حکمت نے دعویٰ کیا کہ اس کی ریاست میں سو فیصد بالگوں نے کوویڈ نینٹین ویکسن کے ٹی کے لے لیے